بیسٹ آر دا ورس ٹائم آف ڈرنکنگ وارٹر پانی کبھی بھی کسی ٹائم بھی پی آ جا سکتا ہے پی سکتا ہے کچھ ریسٹرکشن ہے نہیں لیکن اوورال تیکھئے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پانی تو پیتے نہیں ہیں تو باڈی کو کیا ہوتا ہے ڈی ہیڈریشن میں چلے جاتی ہے ہیڈریشن نہیں ملتا ہے پانی کی مقدار جسم میں کم ہو جاتی ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جب بھی جا گیں گے تو اس ٹائم لیوک وارم وارٹر کے استعمال کیا جانا چاہیے ایک گلاس سے دو گلاس کسی کی اپنی اپنی چوائس ہے تو باڈی کا میٹابالزم کتنا ہے اپنا کامل سنس ہم یوز کر کے پانی پیتے ہیں کچھ پرٹیکلور ریکمونڈیشن نہیں ہے کہ کتنے ایمیل پر کیجی باڈی ویڈ پانی پیا جائے آل دو فورٹی ٹو ایمیل پر کیجی باڈی ویڈ پانی پی لینا چاہیے اس میں بھی ٹوانٹی پرسنٹ ٹرو فورٹس آتا ہے خوراک کے ٹرو آتا ہے اور ایٹی پرسنٹ جو پانی ہوتا ہے وہ تقریباً ڈائریکٹ پانی آتا ہے جس میں اب لسی لے لو چائے لے لو کچھ جیوسز بغیرہ لے لو اور سب سے بولتے ہیں کہ بہتر پانی جو ہے فروٹس کے اندر ہوتا ہے کیا میں آپ کو بولوں گا کین یو ایٹ واتر یس وی کین ایٹ واتر ان فروٹس کے تھرو جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جیسے یا ان سبزیوں کے تھو یا ان پھلوں کے تھو جن کے پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ ککمبر دیکھو کیرہ دیکھو اس میں نائنٹی پرسنٹ تقریباً پانی ہوتا ہے مولی گاجر دیکھو اس میں نائنٹی پرسنٹ پانی ہوتا ہے اس لیے ہم پانی کھا سکتے ہیں فروٹس کے تھو یا ویجی ٹیبلز کے تھو جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جب ہم لوگ جاگتے ہیں ارلی ان دا مارننگ تو دیکھتے ہیں ہمارا جسم میں تقریباً ڈی ہیڈریشن ہو سکتی ہے اپرینٹلی نہیں بھی ہوگی لیکن باڈی کو پانی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو اپنے آپ سٹارٹ کرنے کے لیے ٹون اپ کرنے کے لیے سب لوگ تقریباً پانی کی انٹیک کرنا چاہیے ارلی ان دا مارننگ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک گلاس یا دو گلاس وہ آپ کی چوائسز ہوتی ہیں کیا سونے سے پہلے بھی ہمیں پانی پی لینا چاہیے یس ایک یا دو گلاس پانی پی لینا چاہیے کیونکہ جو پانی ہے یہ جسم کو ہائیڈریٹر رکھتا ہے اور کچھ انٹوارڈز جو ہوتے ہیں باڈی میں ہائپرکاؤگلیبل سٹیٹ جو ہو جاتی ہے اس کو یہ بچا سکتا ہے لیکن کیا پانی رات کو پینے سے آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوگی آپ کو واش روم بار بار جانا پڑے گا خاص کر ایلڈرلی لوگوں کو پرسٹیٹ ریلیٹڈ کچھ ایشیوز ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ شام کے ٹائم تقریبا پانی نہ پیئیں لیکن کچھ ہارٹ ڈیزز ڈیولپ ہونا مائو کارڈز انفرکشن ڈیولپ ہو سکتی ہے کارڈک ڈیمانڈز جب ہوتی ہیں انکریز ہوتا ہے ہارٹ اٹیکس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر ڈی ہیڈریشن ہوگی اس لیے بہتر ہے ہارٹ اٹیکس سے بہتر ہے کہ واش روم بار بار جانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہمیں پانی پی لینا چاہیے کچھ لوگوں کو عادت بنا لینی چاہیے شام کے ٹائم پانی پی سکتے ہیں سونے سے پہلے ایک یا دو گلاسز تقریبا پانی پی سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاں اپنے باڈی کو اگر ہم ہائیڈریٹرڈ رکھیں گے تو وہ اچھا رہے گا انسٹیٹ کے کہیں کارڈیک ڈیزیزز یا ہارٹ ڈیزیز وغیرہ ہو سکتے ہیں جو واش روم کو وزٹ کرنا اچھا ہے بنسبت ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جانا یا ہارٹ ایلمنٹس ڈیولپ ہو جانا پھر میں بتاؤں گا جو پانی کے انٹیک ہے وہ تقریبا شام کے ٹائم رسٹرک کیا جانا چاہیے خاص کر جن کو پرسٹیٹ پرابلمز ہوں گی یا ڈیابیٹکس ہیں پورلی کنٹرول ڈیابیٹکس ہیں اور جن کو بار بار واش روم جانے کا ضرور پڑ جائے گی تو اس صورت میں کیونکہ واش روم میں ایکسیڈنٹس ہونے کا سلپ ہونے کا چانسے زیادہ ہیں تو آدھروائز آپ پریفر کر سکتے ہیں شام کے ٹائم بھی پانی کا انٹیک کر سکتے ہیں لیکن موسٹ امپارٹنڈ ہے آپ کے جو واش روم ہونے چاہیے انٹی سلپ وغیرہ ہونے چاہیے وہ انڈیوزیل لیول پہ یہ چیزیں گھر کی لیول پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے کیونکہ جو بچے لوگ ہیں ان کو بھی شام کے ٹائم پانی رسٹرٹ کیا جانا چاہیے آس کر جن کو ناکٹرنل انروسز بولتے ہیں رات کے ٹائم جو بار بار یورین پاس کر لیتے ہیں ناکٹرنل انروسز بولتے ہیں اس لیے شام کے ٹائم ان کو پانی کی مقدار یا ایک ٹریننگ دی جانے چاہیے تاکہ ارلی مارننگ وہ پانی لے لیں کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو کنجسٹیو کارڈک فیلیر ہوتا ہے وہ وارٹر پل کی اوپر جیسے ڈائیڈوٹکس کی اوپر ہوتے ہیں ہاں وہ لے لینے چاہیے ڈائیڈوٹکس اپنے ٹائم پہ تو وولیم آور لوڈ ان کو بچانے کی کوشش کر لینی چاہیے کہ آور لوڈ پانی کا نو ہو وارٹر انٹاکسیکیشن نو وہ امپارٹنٹ ہے ورنہ کنجسٹیو کارڈک فیلیر زیادہ ہوگا کف وگرہ رات کے ٹائم زیادہ ہو سکتی ہے پانی کی مقدار خاص کر انیمیا میں سیویر انیمیا جو جس کو دو یا چار گرام ہموگلوبن رہ گیا ہو اس صورت میں پانی کی مقدار کم لینی ہے وہ فیلیر میں جا سکتا ہے اور فردر وولیم آور لوڈ کی ویسے ٹاپک جو ڈسکشن کا یہ تھا کہ پانی کا بیس ٹائم یا ورس ٹائم کون سا ہوتا ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں آگے بات بڑھاؤں گا کہ پانی کا جو ایڈوائزبل نہیں ہے کھانے کے بیس میں پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس میں بلوٹنگ زیادہ ہو جائے گی اور پراسس آف ڈائجسچن جو ہے اس میں انٹریفیر ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں انزائمز اور ایسٹس وغیرہ جو سٹامکس کا اس میں انٹریفیرنس زیادہ ہوگی تو بہتر ہے اگر کئی لوگ ویٹ رڈکشن کے لیے پانی پیتے ہیں تو پانی کھانے سے پہلے لیا جائے یا پانی کھانے کے ایک دو گھنٹے بعد لیا جائے اگر پانی پیا بھی جائے تو پانی کو سپس کر کے پیا جانا چاہیے گونٹ کر کے پینا چاہیے تاکہ اب ایک سپس میں تقریباً پانچ ایمل ہو سکتا ہے بچوں میں اور تین ایمل ہو سکتا ہے ایکسمن سپس جو ہے چار سے دس ایمل تقریباً ہوتی ہے اینیوے پانی جو ہے یہ الیکسر آف لائف ہے آپ کیپ ویل ہائیڈریٹڈ